شراقت نفسی بی نور من فہادی زاری کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں ایک دینی فریضہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں من بغیبان سنتی فلیسہ منی جسے میری سنت پسند نہیں ہے جو میری سنت سے عراض کرتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں وہ لاکھ اپنی جگہ سمجھتا ہو کہ میں محمد کا امتی ہوں میرا امتی نہیں ہے ہو سکتا ہے ہم شفاعت کے امیدوار بن کر حضورﷺ کے طرف دیکھے اور حضورﷺ فرمائے دفع ہو جاؤ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں میری سنت آپ سنت کسے کہتے ہیں حضورﷺ کا طرز عمل سنتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں جیسے آپ ایکنومکس میں اسطلح استعمال کرتے ہیں میکرو ایکنومکس مایکرو ایکنومکس تو میکرو سننا میکرو سننا مایکرو سننا کی مزار سب سے میکرو سب سے چھوٹی مسجد میں داخل ہوں تو دائیں آگے جائے بائیں نہ جائے باہر نکلے تو بائیں پہلے نکلے دائیں نہ نکلے کسی میں تو نکلنا ہے بھئی لیکن احساس رہے کہ داخل ہوتے ہوئے دائیں آگے نکلتے ہوئے بائیں آگے بیت الخلا میں جا رہے ہوں بائیں آگے بائیں باد میں نکل رہے ہوں تو دائیں پہلے بائیں باد میں سنت پر آمن ہو گیا سوا해� بال گیا رات کو سونے لگے قبلہ رخ ہو جاؤ کروٹ لے لو قبلے کی طرف اور اپنے ڈال کے ہاتھیں اپنی ڈالی ہتھیری رکھ لو اللہ مذیر توفیق دے تو مسنون دعا بھی مانگ لو سنت ہوگی اب میں بیت مائی کرو سنتی کوئی تفصیل یہاں نہیں دے سکتا وہ تو جن کا پہلے ذکر آیا ہے داکرد الحیر عارفی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب بہت جاب ہے اس موضوع پر موجود ہے اس وئے رسول لیکن ان چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت میکرو کا ذکر بھی بعد میں آئے گا چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت دار ہی ہے جس کا رکھنا سنت مؤقتہ ہونے میں تو شخص ہی نہیں ہے بہت سے علماء کے نزدیک واجب ہیں اور یہ سنت وہ سنت ہے جس کے لئے حکم دیا حضور نے تیف اللہ و قص و شوارب داریا بہاؤ اور موچے کتراؤ یہ صرف حضور کی سنت نہیں تمام انبیاء و رسول کی سنت تمام اولیاء اللہ کی سنت وہ گیاروی والے بھی اگر ہیں تو ان کی بھی سنت تھی گیاروی دینے والوں میں وہ سنت والے پر نہیں ہوتے ہیں وہ گیاروی دے رہے ہیں بس اچھا یہ سنت ایسی عجیب ہے کہ ہے تو ہر دم ہے اور نہیں ہے تو یہ اکثر نہیں ہے بعض سنتیں ایسی بھی ہوتی کبھی رہ گئی فرض کیجئے زہر کی پہلی چار سنتیں رہ گئی اور آپ کو جلدی بھی ہے کسی کام میں تو اگر یہ نہیں کوئی بات نہیں ہے یہ سنت ہے کبھی رہ جائے اکثر آپ پڑھیں یہ سنت ہے یہ ہے تو ہمیں وقت ہے اور ہے نہیں تو زیرو آل اور نن لاغ کہلاتا ہے سیزیولوجی میں ہے تو پوری اور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں یہ مسلمان کی پہچان ہے مسنون سنت مسنون داری دور سے آپ کو پتہ لگے گا یہ مسلمان آ رہا ورنہ کیا پتہ کوئی عیسائی ہے کوئی مدبت کا آدمی ہے کوئی ہندو ہے کون ہے کیا پتہ یہ ہماری پہچان ہے من روے بان سنتی فلیسہ بندی گوھر کر لیجئے ہم نے کسی کی سنت کو چھوڑ کر کسی کی اختیار بھی تو کی ہے حضور کی سنت چھوڑ کر کرزن کی سنت اختیار کی کہ نہیں تیسے نہ کسی کے تو راستہ آپ اپنائیں گے داری بڑھانا تب سے شروع ہوا جب کرزن صاحب تشریف لائے تھے ہنگریز کی پیروی میں اجناس والا دین الملوک کے ہی میں اور اب وہ رویش ہے چل رہی ہے پوری دنیا کا معاملہ یہی ہے بیڑ چال ہے میں نہیں سمجھتا آپ میں سے کوئی ایک آنمی بھی ایسا ہو جس نے سوچ سمجھ کر حضور کی سنت ترک کر کے اور داری بڑھانی شروع کی ہو نہیں رواج ہے لیکن اس پر بھی ہمارے علماء اب کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہے جمعہ کے خطبے میں تو یہ باتیں آنی چاہیئے کیا کہیں دے ہاتھ میں جاگردار یا قضبیدار سامنے بیٹھا ہوا داری بڑھائے ہوئے کیا کہیں اس کے سامنے شہروں میں بھی اکثر و بیشتر انتظامیہ کے افراد جو ہیں وہ داری بڑھے ہیں کیا کہیں لیکن میں آپ سے خیالت بڑھتوں گا آگر میں اس کا ذکر نہ کرتا and it's never late too late اب بھی چاہے آپ کی عمر ساٹھ کی ہو گئی ہو ستر کی ہو گئی ہو لگ اب رائیے کہ کیا کہیں گے لوگ تاری دخی ہے جوان ہے ضرور رکھے ضرور رکھے ضرور رکھے حضور کے ساتھ ہمارے تعلق کا یہ پیمانہ ہے آئیدہ اشراقت نفسي بنور من فهادی حينما رددت يا رب العبادي وانتشت روحي وصارت دمع يجری اشراقت نفسي بنور من فهادی حينما رددت يا رب العبادي